بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجرہ بیگم اور عزار رحمان روایتوں کی خجبوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھیں آج جناب بہت یتنی سنٹی ڈشٹ بن رہی ہیں یہ میرے نانا بناتے تھے اور امی کو جب بھی اپنے اببہ یاد زیادہ آتے تھے جب وہ ہے آتے تھے تب بھی اور اب بھی اور امی ہمیں یہ بنا کے کھلا دیتی ہیں جی جناب یہ ہے آٹے کا ہلوہ نانا اس کو لپسی کہتے تھے لیکن آپ کیونکہ نیٹ کا دور ہے تو لپسی دلیے سے بنتی ہے اور یہ آٹے کا ہلوہ اسے وہاں شیرہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی زبردز بنتا ہے تو آئیے نانا کے سٹائل میں بناتے ہیں پھر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نانا کس طرح بناتے تھے اچھا ہی چولے پہ ہم نے پین رکھا ہے اور اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے یہ کام نانا کرتے تھے نانسانہ سے امی نے سیکھ لیا ڈاپ کر لیا اور ہم نے امی سے یعنی کہ جب بھی کوئی برطن یوز ہوتا ہے اور پیچھے اکثر موویز میں میں نہیں دکھاتی لیکن ہوتا ہی ہے یہ کہ تھوڑا سا پانی دھلاوہ ضرور ہوتا ہے وہ برطن اس میں پھائل کر کے پھیک دیا جاتا ہے تاکہ اگر کسی بھی کسی کا کوئی ڈیٹرجن رہ جائے اس میں تو وہ سب ساف ہو جائے اچھی طرح سے سب بھٹ جائے اور اس میں پھر چیز بناتے تھے اب یہ پھیک دیں گے اچھا اب اس میں ہم ڈالیں گے کیا کیا چیزیں وہ بتاتی ہوں اس میں بنیں گے جو ہم نے کانٹیٹی لیا ہے نا وہ ایک کپ اسی کپ کو ہم نے دیا ہے آٹا اور ایک کپ چینی ہی ڈالے گی اور تین کپ پانی اور آدھا کپ گھی یہ کانٹیٹی ہمیچہ یاد رکھیں ایک کپ آٹا ایک کپ چینی ہاف کپ جو ہے گھی اور تین کپ پانی تین الائچیوں کے دانے نکال کے انہیں ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے 2 تیبل سپون بارک کٹا ہوا یہ کوکو نٹ ہے ناریل ہے خوپرا کہنے سے آپ پستے بیدام ہیں 1 تیبل سپون بھر کر یہ اوپر سے گارنیشنگ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے الائچی بھی ڈال دیں تو ٹھیک ہے مانگر بغیر الائچی کے بھی مزے کا بنتا ہے یہ میں صاف بات بتا دیتا ہوں اندر کی بات کہ خوشبو اس کی اچھی ہوتی ہے اگر نہ ہو تب بھی بہت مزے کا بنے گا چینی گھی اور پانی اور آٹا یہ چار انگریڈینز دل کے بھی بہت مزے کا بناتا ہے اب ہمیں بتاتے ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے پین میں چینی ڈالیں گے اور ناپ کے تین کپ پانی کیونکہ تین کپ پانی اور ایک کپ چینی اب اس کو ہم چولے کے اوپر رکھتے ہیں اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے ورنہ چینی جو ہے نیچے سے لگ جائے گی بس یہ ڈیزولف کرنا ہے اس کو ایک تار دو تار نہیں کرنا ہے چینی کو ڈیزولف کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے جب یہ ڈیزولف ہو جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پہ مل جائیں اور آپ آسانی سے ہماری نئی ویڈیوز دیکھ سکیں بس اب یہ ہونے کو ہی ہے تقریباً یہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے کا پروسس بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ تقریباً سارے گھل چکی ہے تقریباً نہیں بلکہ 100% گھل چکی ہے چینی اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں دیکھیں کھڑ پڑھانے کی آواز آگئی گھی گرم ہو گیا اس میں اس وقت ڈال دیں گے ملائچی ہے اور فورا نہیں یہ پاورڈر ہے جلنے جائے اس میں ایک کپ آٹا اچھا یہ جو آٹا ہم نے یوز کیا یہ چکی کا آٹا ہے کیونکہ ہم وہ ہی یوز کرتے ہیں کھانے میں وہ سہت کے ساب سے ڈالکٹرز کہتے ہیں اچھا ہے ہم ہی آٹا ہم یوز نہیں کرتے ہیں اب اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے آٹے کو بھی کے ساتھ میڈیم لو فلیم پہ ہم بھونیں گے اس کو ہمیں یہ باتے کی رنگت تھوڑا سا بدلے گی اور خوشبو آنے لگے گی تو سمجھے بھون گیا ہے اس کو موگ کرتے رہنا ہے تاکہ کہ کہیں سے بھی لگے نا دیکھیں رنگت بدلنی شروع ہو چکی ہے اس کی خوشبو پی آنے لگی ہے ہار لی ہے ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں لیکن اس دوران کھوپرہ ڈال دیں گے جو ہم نے چھوٹا 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 سکاٹ کے رکھا ہے چاکہ اچھی جگہ سب طرف مکس ہو جائے کشمج بھی ڈال جاتے ہیں آپ لوگ اب یہ تقریباً ڈن ہے اب اس وقت اس میں جو شیرہ ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے کچھ بھی کچھ بھی تو اس کو اچھی طرح پر پکڑانا ہے مگر کوئی لمس نہ رہیں گھٹھیاں نہ رہیں اس لنے اس کو یہ کہل کے نس کرتے جانا ہے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے چائے کے ساتھ شامگیے لیں زبادست لگتا ہے کبھی میٹھا کچھ جھٹ پٹ بنانا ہو دل چاہ رہا ہو تو یہ فوراں من جاتا ہے اور جب اتنی اچھی یاد جوڑی ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے دیکھیں کتنا زبادست لگنے لگا ہے اچھی اچھی سمیل آ رہی ہے تکریبا تیار ہے اس کو پھر ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا نرم ملائم ہے یہ دیکھیں زبادست لگتا ہے گرم گرم صرف کریں گے اور اب میز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا گارنش کرنے گے یہ جستے بیدا زبادست زبادست بنایں ضرور ٹرائے کریں ایک دفعہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور گھر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر آپ سے ملیں گے جانے سے پہلے بس یہی ترخواست کروں گی میری والدہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی انہیں عمر زندگی صحت اندرستی دیکھ ان کی جو بیماریاں ان سے دور کر دیں اور جو جلنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے وہ سب دور کر دیں اللہ تعالی آمین سوما آمین اور آپ سب میری دعاوں میں شامل ہیں کہ اللہ تعالی آپ سب کے دستخان حلال رس سے بھرے رکھیں آپ کے گھروں میں کوئی پریشانی نہ رائے کوئی بیماری نہ آئے جو مشکل دور ہے یہ جلد ختم ہو جائے اللہ تعالی ہر گھر میں حلال رس کے دروازے کھول دیں انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی پھر بہت جد ملیں گے نئی ریسپیس کے ساتھ اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ